مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک زمندر میں کچھ فشرمن سے جو وہاں فشنگ کر رہے تھے ان میں سے ایک فشرمن ایک فشر روڈ کے اوپر کیرہ لگا کر پانی میں پھینکتا ہے وہ کیرہ بہت زیادہ خبرائے ہوا تھا اتنی دیر میں وہاں پر ایک میل شارک آتی ہے جس کا نام لینی تھا لینی ایک بیجیٹیرین شارک تھا جب اس نے اس کیرے کو خبرائے ہوئے دیکھا تو اس کو آزاد کر دیا اب یہاں پر اس کا بھائی فرینکی آتا ہے اور اپنے بھائی کا بہت مزاق اڑاتا ہے اور اسے ٹانتا بھی ہے یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے ایک فش سٹی میں جو کہ بہت ہی زیادہ سنسان تھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک اینکر فش بتاتی ہے کہ یہاں پر ساری شارک چلی گئی ہیں اس نیوز کو سنتے ہی ساری فشز اپنے گھر سے نکل آتی ہیں اور خوشیاں مناتی ہیں ساتھ ہی جتنی بھی دکانیں بند تھیں وہ کھل جاتی ہیں یہاں پر نیوز اینکر بتاتی ہیں سارے اٹیکس کے بارے میں اور سٹی کے حالات کے بارے میں نیکسٹ ہمیں آسکر نام کی ایک میل فش دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک بل بورڈ کے سامنے اپنا انٹرڈکشن دے رہا تھا آسکر ویل واش نام کی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں پر ساری ویلز کو واش کیا جاتا تھا آسکر کے ساتھ ہمیں ایک فی میل فش اینڈی دکھائی دیتی ہے جو کہ آسکر کی چائلہوڈ فریند تھی وہ بھی آسکر کے ساتھ ویل واش میں ہی کام کرتی تھی آسکر یہاں پر اینڈی کو تنگ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بزاگ کر رہا تھا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینڈی آسکر کو پسند کرتی ہے اب سینڈ شفت ہوتا ہے ویل واش کے اونر سائکس پہ جس کے پاس ڈان لینو نام کی ایک شارک آتی ہے سائکس نے ڈان لینو سے صرف اسی لئے دوسری رکھی ہوئی تھی کہ وہ اپنا بزنس چلا سکے یہاں پر ڈان لینو سائکس سے کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کو وہ اپنے کار واش میں جاب دے پتہ یہاں پر سائکس اسے سمجھاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آس پاس کی ساری فشز ان شارکس کو دیکھ کر ڈر جائیں اور اس کا بزنس ڈاؤن ہو جائے سائکس اس آفر کو انکار کرتا ہے تو ڈان لینو بھی اپنی دوستی ختم کر دیتا ہے وہ بھیجتا ہے آسکر کو پکڑ کے لانے کے لیے یہ دونوں جیلی فش جب آسکر کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ ایک ویل کے دان ساف کر رہا تھا اب یہ جیلی فش پکڑ کے اسے سائکس کے پاس لے کر آتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائکس نے آسکر کو 5000 کلیمز دیئے تھے اور وہ اب کہہ رہا تھا کہ مجھے واپس کرو یہاں پر آسکر کو مار پڑتی ہے اور سائکس اسے کہتا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ سب چیزیں واپس کرو یہاں پر آسکر دوبارہ انجی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا مسئلہ بتاتا ہے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بہت فیمس ہونا چاہتا ہے تاکہ کبھی بھی اس کو ادھار نہ لینا پڑے آسکر کے فادر ایک ٹنگ سکربر تھے اور بچپن میں وہ یہی خواہش کرتا تھا کہ بڑے ہو کر ایک ٹنگ سکربر بنے گا پر جب سکول میں اس نے سارے فرنگز کو بتایا تو ہر بچے نے اس کا مزاق اڑایا جس کے بعد آسکر نے یہ پرامس کیا تھا خود سے کہ وہ ایک بہت بڑی فش بن کر بہت فیمس ہوگا انجی جب آسکر کو پریشان دیکھتی ہے تو وہ اپنی دادی کا کھیمتی مو دیلا کر آسکر کو دیتی ہے کیونکہ وہ آسکر کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی آسکر اس کھیمتی پرل کو لے لیتا ہے اور بیچنے کے بعد ایک لاکھ کلیمز لیتا ہے سائکس کا ادھار واپس کرنے کے لیے آسکر ہورس ریس کورس جاتا ہے جہاں پر باتوں ہی باتوں میں لوگوں سے اسے پتا چلتا ہے کہ آج کا میچ فکسٹ ہے اور لکی ڈے نام کا ایک ہورس ہی جیتے گا یہاں پر آسکر بہت زیادہ لالچ میں آ کر اپنے ایک لاکھ کلیمز اس ہورس پر لگا دیتا ہے اب لولا نام کی ایک فش آسکر کو دیکھ کر سمجھتی ہے کہ شاید آسکر بہت ہی زیادہ امیر ہے اور آ کر اسے باتیں کرنے لگتی ہے آسکر بھی لولا کی خوبصورتی دیکھ کر پاغل ہو جاتا ہے یہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ سائکس وہاں پہنچ جاتا ہے لولا بتاتی ہے کہ کیسے آسکر بہت امیر ہے اور اس نے اپنے ایک لاکھ کلیمز داؤ پر لگا دیئے ہیں یہ سنتے ہی سائکس آسکر کو اپنے ساتھ اپنے سٹنگ ایریا میں لے کر جاتا ہے سائکس یہاں پر آسکر سے پوچھتا ہے کہ کیسے اور کون جیتنے والا ہے آسکر اسے بتاتا ہے کہ لکی دے ہی جیتے گا پت یہاں پر میچ میں کچھ الٹا ہوتا ہے اور فنش لائن پر پہنچنے سے پہلے ہی لکی دے گر جاتا ہے اور بلکل لاسٹ میں آتا ہے اب یہ دیکھ کر سائکس کو بہت غصہ چاہتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ ہار چکا تھا وہ اپنی جیلی فش سے کہتا ہے کہ آسکر کو لے جاؤ اور سمندر کی بہت ہی گہرائی میں جا کر چھوڑ آؤ دوسری طرف دان لینو اپنے دونوں بیٹوں لینی اور فرینکی سے کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو میرا بزنس نہ بھالنا ہوگا اب باتوں ہی باتوں میں سب کھانا کھانے لگتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے لینی کو چھوٹی فشز دیتا ہے کھانے کے لیے پت یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ لینی تو ویجیٹیرین تھا وہ ان چھوٹی فشز کو ازاد کر دیتا ہے اب یہ دیکھ کر دان لینو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے فرینکی سے کہتا ہے کہ جاؤ اور لینی کو ایک شارک بننا سکھاؤ تاکہ وہ فشز کو کھا سکے اس کے بعد فرینکی لینی کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں مجھے ایک فش کھا کر دکھانی ہوگی یہاں پر لینی گھبرایا ہوا تھا اب اچانک سے ان کی نظر پڑتی ہے آسکر پر جس کو ان دونوں جیلی فشز نے باندھ کے رکھا ہوا تھا اور وہ دونوں اسے مار بھی رہے تھے یہاں پر لینی اور فرینکی بہت دیر آسکر کو دیکھتے رہتے ہیں اب اس کے بعد فرینکی لینی کو کہتا ہے کہ جاؤ اور آسکر کو کھا لو جب لینی کو آتا دیکھتی ہیں تو یہ دونوں فشز بھاگ جاتی ہیں آسکر کو تو پہلے کچھ سمجھ نہیں آتا پر جب لینی کو دیکھتا ہے تو وہ بھی گھبرا جاتا ہے لینی یہاں پر ایکٹنگ کرتا ہے کہ وہ اسے اٹیک کر رہا ہے پر اس کو چھڑا دیتا ہے اب فرینکی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ لینی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کھا کر دکھاتا ہوں اس کے بعد فرینکی آسکر کو کھانے والا تھا کہ اتنے میں اوپر ایک شپ کا اینکر آ کر فرینکی کو لگتا ہے اور فرینکی وہیں پر مر جاتا ہے اب یہ دیکھ کر لینی بہت درتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے آسکر کو تب کچھ سمجھ نہیں آتی پر وہ دونوں جیلی فشز دیکھ لیتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید آسکر نے ہی فرینکی کو مارا ہے اب اس قصے کے بعد آسکر بہت ہی زیادہ فیمس ہو جاتا ہے پورے فیرسٹی میں سب کو لگتا ہے کہ آسکر نے ایک شارپ کو مارا یہاں تک کہ انٹرویو کے لیے بھی اس کو بلایا جاتا ہے اب انٹرویو کے دیورنگ آسکر سب کو بتاتا ہے کہ کیسے اس نے اس شارپ کا خون کیا تھا اتنے میں یہاں پر سائکس آ جاتا ہے اور انٹرویو سے کہتا ہے کہ اگر کچھ بھی پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو کیونکہ میں آسکر کا مینجر ہوں آسکر سائکس کی اس بات سے تھوڑا پریشان اور کنفیوز ہوتا ہے وہ سائکس کو سائٹ پر لے کر جا کر پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کہانی بتا رہے ہو سائکس اسے کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کرزہ سارا ماف ہو جائے تو تم مجھے اپنا مینجر بنا لو اور جو کچھ بھی تم نے بتانا ہوگا میں ہی سب کو بتاؤں گا اور جو پیسے ہمیں ملیں گے ہم 50-50 کر لیں گے اس ٹیل کے لئے دونوں ریڈی ہو جاتے ہیں اور پوری فش سٹی میں آسکر بہت فیمس ہو جاتا ہے ہر فش اسے شارک سلیئر کے نام سے بلانے لگتی ہے شارک سلیئر لیبل کا مطلب تھا شارک کو مارنے والا اور ہر فش کو لگتا ہے کہ آسکر نے شارک کو مار کر اب فش سٹی کو بچا لیا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرینکی کا جنازہ ہے جہاں پر ساری شارک موجود ہیں دون لینو اپنے بیٹے کے جنازے پر بہت ہی زیادہ افسردہ تھا بہت ہی زیادہ سید یہاں پر ایک شارک آکے اسے بتاتی ہے کہ کیسے ایک فش شارک سلیئر کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس نے ہی فرینکی کو مارا یہ بات سن کر دون لینو بہت ہی زیادہ غصے میں آتا ہے وہ اپنے ایجنٹ ایک اوکٹوپس کو بتاتا ہے کہ جاؤ شارک سلیئر کو لے کر آؤ اور ساتھ ہی لینی کو بھی ڈھونڈو آسکر اب بہت ہی زیادہ فیمس ہو چکا تھا اتنے زیادہ ڈیفرنٹ ایڈز اور کمرشلز میں بھی آنے لگا تھا ہر جگہ پہ اس کے انٹرویوز جل رہے تھے لولا بھی آسکر کی اس فیمس ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تھی کیونکہ اب وہ بہت ہی زیادہ امیر ہو چکا تھا اب تو آسکر کا لائف سٹائل بھی چینج ہو چکا تھا اس نے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر گھر لے لیا تھا جہاں پر وہ سب لوگوں کو پارٹی میں بلاتا ہے وہاں پر پارٹی میں اینجی بھی آتی ہے جو یہاں پر سب کچھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسکر اینجی کو لے کر ٹیرس پہ جاتا ہے جہاں پر وہ اینجی کو بہت تھینکیو بولتا ہے کہ تمہارے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس کے بعد وہ اینجی سے لیا ہوا پرل اس کو واپس کرتا ہے یہ دونوں اب باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں لولا آتی ہے اور وہ آسکر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہاں پر اینجی کو تھوڑا محسوس تو ہوتا ہے کہ کیسے آسکر نے اس کو بالکل ہی اگنور کر دیا ہے اب اچانک سے پارٹی میں یہ نیوز آتی ہے کہ کیسے باہر شارکس ہیں ہر کوئی آسکر کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید وہ باہر جائے گا اور اس شارک سے مقابلہ کرے گا اب سب لوگوں کے کہنے پر آسکر کو باہر جانا پڑتا ہے جہاں پر وہ جب ہر جگہ دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر لینی ہی ملتا ہے لینی آسکر کو بتاتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو مجھے اپنے فادر کے پاس واپس نہیں جانا کیونکہ میں بہت در رہا ہوں یہاں پر آسکر اور لینی اب باتیں کر ہی رہے تھے کہ آسکر کو کچھ بچوں کی آواز آتی ہے آسکر جب سائٹ پر جا کر دیکھتا ہے تو اسے کچھ بی بی فیشز نظر آتی ہیں جو کہ ایک وال پر آسکر اور ایک مری ہوئی شارکی ڈروائنگ بنا رہے تھے یہ سب آسکر کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ کیسے وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور آسکر کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اب یہ ساری باتیں لینی سن لیتا ہے یہاں پر آسکر ان بچوں کو بھگاتا ہے اور لینی آ کر اسے کہتا ہے کہ کیسے مجھے تمہارے راز کے بارے میں پتا چل گیا کہ تم نے سب سے جھوٹ بولا ہے چاہتے ہوئے بھی آسکر کو لینی کو اپنے ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے آسکر اسے ایک پرانی دکان میں چھپا دیتا ہے جس کا پتہ صرف آسکر اور اینجی کو تھا اب یہاں پر آنے کے بعد یہ دونوں اپنے آپ کو انٹروڈیوز کرتے ہیں جہاں پر آسکر لینی سے پوچھتا ہے کہ تم گھر واپس کیوں نہیں جا رہے لینی اس کو بتاتا ہے کہ میں ایک ویجیٹیرین شارک ہوں یعنی کہ میں فشز نہیں کھا سکتا اب یہ بات وہ کسی اور کو بتا نہیں سکتا تھا اور اسے ڈر تھا آسکر یہاں پر لینی کو سمجھاتا تو ہے اور پھر مزاق میں کہتا ہے کہ تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے تمہارے فادر کوئی دون ہو اب یہاں پر لینی اسے بتاتا ہے کہ ہاں میرے فادر ہے دون لینو یہ سنتے تو آسکر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے دون لینو کے بیٹے فرینکی کو مارا ہے یہ ساری باتیں سن کر آسکر اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ فوراں اپنے مینجر سائکس کے پاس جاتا ہے واپس آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ شاپ پہ اینجی موجود ہے اور اس کو اب لینی کے بارے میں پتا چل چکا ہے یہاں پر وہ اینجی سے معافی مانگتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اور کہتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اب اس کے بعد آسکر اینجی اور لینی مل کر پلان بناتے ہیں جس کی بیسز پر آسکر اور لینی سب لوگوں کے سامنے لڑتے ہیں یہ ساری فائٹ ٹی وی پہ بھی دکھائی جاتی ہے اب اس کو دے کر باقی ساری شارکس اور بڑی فشز بھاگ جاتی ہیں یہاں پر آسکر کو ایک بار پھر سے ہیرو کا خطاب دیا جاتا ہے اور سکرین پہ پھر سے آسکر دکھائی جاتا ہے یہاں پر لولا سب کے سامنے آسکر کو کس کرتی ہے چونکہ اینجی دیکھ لیتی ہے اور بہت زیادہ غصے میں واپس لینی کے پاس چلی جاتی ہے جب آسکر واپس دوبارہ اینجی کے پاس جاتا ہے تو اینجی کو غصے میں پاتا ہے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو اینجی بتاتی ہے کہ آسکر تم بدل چکے ہو تم پوری زندگی اپنی ایک چھوٹ پر گزار ہوگے کیا اور پھر ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ کیسے میں تم سے پیار کرتی تھی اور تم اب بہت ہی چھوٹے ہو ساتھ ہی ساتھ وہ بتاتی ہے کہ لولا بھی تمہارے ساتھ صرف تمہارے پیسی کی وجہ سے ہے وہ تمہیں پیار نہیں کرتی آسکر اسے کہتا ہے کہ جب میں کوئی بھی نہیں تھا تو ہر کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا اور اب جب کہ میں ایک ہیرو ہوں سب مجھے چاہتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں یہاں پر اینجی اسے بتاتی ہے کہ جب تم کوئی بھی نہیں تھے میں تب بھی تم سے پیار کرتی تھی اس سب کے بعد آسکر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اینجی کی باتوں پر غور کرتا ہے اپنے بڑے سے گھر پر جانے کے بعد وہ لولا سے بریک اپ کر لیتا ہے کیونکہ وہ ریالائز کر لیتا ہے کہ وہ اینجی کے ساتھ ہی خوش ہے اور اینجی کو پسند کرتا ہے اب اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اینجی کو منایا جائے وہ کچھ گفٹس لے کر اینجی کے پاس جاتا ہے وہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ ڈان لینو نے اینجی کو کتناپ کر لیا ہے اب آسکر کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو وہ لینی کے ساتھ سائکس کے پاس جاتا ہے کہ شاید اسے مدد مانگی جا سکے اب یہاں پر سائکس لینی اور آسکر ڈان لینو کے پاس جاتے ہیں تاکہ اینجی کو چھوڑایا جا سکے لینی یہاں پر ایک ڈالفن کا روپ لے کر آتا ہے وہاں پر پہنچنے پر آسکر کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا پلان تھا لولا کا کیونکہ وہ بھی وہاں پر موجود تھی وہاں پر ڈان لینو کے ساتھ ساتھ باقی ساری شارکس بھی ایک ٹیبل کے آس پاس پیٹی تھی اور وہاں پر ٹیبل کے بیچ میں اینجی بندی پڑی تھی اب یہاں پر لینی اٹھتا ہے اور اینجی کو اپنے موں میں ڈال لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اس کے پاس ساری شارکس ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں اب یہاں پر لینی آسکر سے کوئی بات کرتا ہے تو ڈان لینو کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں نہ ہی کوئی ڈالفن ہے بلکہ اس کا اپنا بیٹا لینی ہے آسکر یہاں سے بھاگتا ہے اور باقی ساری شارکس اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہیں اب یہاں پر پیچھے لینی اور اس کے فادر اکیلے بچ جاتے ہیں لینی اپنے فادر کو ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے وہ ایک ویجیٹیرین شارک ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ آسکر نے فرینکی کو نہیں مارا اب اس کے بعد ڈال لینو آسکر کے موں سے اپنی سچائی سننے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ کرتے کرتے یہ سب لوگ جمع ہو جاتی ہیں اور ایک بار پھر سے آسکر کو ہیرو کہنے لگتی ہیں آسکر سب کو یہاں پر چھپ کر آتا ہے اور اس کے بعد سب کو بتاتا ہے کہ اس کی سچائی کیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ ڈال لینو کو سمجھاتا ہے کہ کیا ہوا اگر اس کا بیٹا ایک ویجیٹیرین ہے وہ اس کے فادر کو سمجھاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ایسے ہی ایکسپٹ کر لو وہ جیسا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو چینج ہونے مت دو کیونکہ وہ ایسی ہی نیچر کا لینی ہے ساتھ میں وہ سمجھاتا ہے کہ اسے اپنے بیٹے سے بہت پیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ آخر اس کا بیٹا ہے اور ویسے بھی پیار میں کوئی شرائط نہیں ہوتی اب یہ بات وہ سمجھ جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے بیٹے لینی کو گلے لگاتا ہے اس سب کے بعد ڈال لینو ایک پیس ٹریٹی سائن کرتا ہے جہاں پر وہ آسکر سے کہتا ہے کہ اب وہ مچھلیا نہیں کھائے گا اور چھوٹی فشز آرام سے رہ سکتی ہیں یہاں پر اینڈی بھی آ جاتی ہے اور آسکر اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اس کے بعد مووی کا اینڈ سین دکھاتے ہیں جہاں پر ہمیں پتا جلتا ہے کہ آسکر ویل واش کا اونر بن چکا ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایک بہت ہی کیوت سا سانگ پلے ہوتا ہے جس پر ساری فشز ٹانس کرتی ہیں اور یہاں پر اس اچھے سے میوزک کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے